ہی فرنس بلکم ٹو دس چانل تھوڑا انرجی اپ ڈیٹ کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس ٹائنگ پہ کیا انرجی چل رہی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بولا ہے شوبن ریزننس تھوڑا سا ابھی لو چل رہا ہے اور اس کی انرجی بہت زیادہ فلکچویٹ کر رہی ہے اس ٹائنگ پہ اس ٹائنگ پہ آپ کی لائف سے بہت سارے کرماز کلیئر آؤٹ ہوں گے بہت سارے لیئر آف کرماز جو ہے اگر آپ اپنی اور اپنی فیملی میں ہولڈ کرتے ہیں کسی کے ساتھ ہولڈ کرتے ہیں کوئی ریلیٹیو کے ساتھ ہولڈ کرتے ہیں ٹوین فلائمز کے بیچ کرما نہیں ہوتا تو آپ کے لئے میسج یہ ہے کہ جو بھی یونیورس آپ کی لائف میں اس ٹائنگ پہ کر رہا ہے اس کو جج کرنے کی جگہ یا اس کو ریزیسٹ کرنے کی جگہ اس کو سرینڈر کر دیجئے کیونکہ ایک نیا سیزن آ رہا ہے گروت کا جو بہت ہی وائز ڈیسیزن ہم بول سکتے ہیں ہوگا آپ کا آپ کو ایک چلی تھوڑا سا ڈسٹنس منٹین کرنا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ آپ کی سٹیبلٹی اور بیلنس کو فلکچویٹ کر دیتی ہے اور آپ کے بیلنس کو کہیں نہ کہیں ڈسٹرپ کرتی ہے تو اگر آپ کے پاس سیج ہے آپ سیج جلا سکتے ہیں یا دھوپ آپ ٹرائے کرتے ہیں تو دھوپ جلا سکتے ہیں آپ کچھ بھی جو آپ کی انرجی کو کلیر آؤٹ کرتی ہے تو یہ ایک اپرچونٹی ہے آپ کے لیے ریکاور ہونے کے لیے اور جتنی بھی چیزوں سے آپ اس ٹائم پہ نکلنا چاہتے ہو ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے جہاں تک بات آتی ہے کہ ماسک لائن کی اس ٹائم پہ آپ کو بتا دیتی ہو جو ماسک لائن ہے وہ بھی اس ٹائم پہ ڈیپ کلیرنگ آف کارمک انرجی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا کنفیوزنگ ان کو لگ سکتا ہے پر ان کی بہت ہی ٹیپ کلیرنگ ہو رہی ہے کیونکہ جو فیمنائن ہے وہ اس ٹائم پہ اپگریٹ ہو چکی ہے اور دونوں کا ہی ہارٹ ایکٹیویشن ہو چکا ہے ہارٹ جو اوپن ہونا تھا وہ آپ کا اور آپ کے ٹوین کا اوپن ہو چکا ہے ماسک لائنز نے جتنا بھی ریزیسٹنس تھا یونین کو لے کر اس کو ریزیسٹنس کو انہوں نے ریلیس کر دیا ہے اور ان کو اس چیز کی ریلائزیشن ہے جو ان کے اندر فیر آف ریجیکشن تھا وہ ایک فالس بیلیوز تھا آپ لوگوں کو آپ اگر فیمنائن سن رہے تو آپ کو ایک چیز یا ماسک لائن سن رہا ہے آپ کو یہ چیز دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کے اندر فیمنائن اور ماسک لائن دونوں انرجیز ہوتی ہیں تو کسی ایک طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ ریزیسٹنس ریلیس کر رہے ہو یونین کو لے کر آپ کی پرچنگ چل رہے ہو یا اگر آپ اپنی فیمنائن انرجی میں ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہارٹ ایکٹیویشن چل رہا ہوں آپ کو اس ٹائن پہ ڈپریشن گریف انگزائیٹی انگر فرسٹیشن یہ سب ایز ای فیمنائن آپ کو اندر سے فیل ہو سکتا ہے کیونکہ جو بگ شفٹ چل رہا ہے اس کے لیے جتنی بھی آپ کے اندر ریزیسٹنس ہے اس کو آپ کو لیٹ گو کرنا ہے آپ کو کلیر ہونا ہے کہ آپ کے لیے فارگیونس کیا ہے اور آپ کس طرح سے فارگیف کر سکتے ہو جس طرح آپ اپنے انر ماسکلائن کے ساتھ اور اپنے ٹوین فلیم کے ساتھ بیلنس میں آپ آؤ اور جو ایمپیشنس ہے آپ کے اندر اس کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں آپ کا ٹوین ایمپیشنس جو آپ کے اندر ہے اس کو کلیر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کو پیشنس سکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ جو کلیرنگ ہو رہی ہے فیمنائن کی وہ ایک نئی اڈجسمنٹ کر رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو مطلب آپ کے انرجک فیلڈ میں ایک نئی اڈجسمنٹ کر رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو فیل ہو سکتا ہے کہ آپ لاؤسٹ ہو آپ کو کلیرٹی نہیں ہے آپ کو اپنے ڈس کنیکشن اپنے ٹوین کے ساتھ فیل ہو سکتا ہے دیوائن کے ساتھ فیل ہو سکتا ہے ہائر سیلف کے ساتھ فیل ہو سکتا ہے آپ کو پاس لائف کے ڈریمز آ سکتے ہیں اور آپ کے لئے تھوڑا انٹیوٹیو ڈیسیزنز کو فالو کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو اس طرح کی چیزیں فیل ہو رہی ہیں تو آپ کو بریک ضرور لینا چاہیے سب چیزوں سے تاکہ آپ ان سب چیزوں کے لئے اپنے اندر کلارٹی لا پاؤ کیونکہ نیو بگننگ اس ٹائم پہ ہو رہی ہے بہت سارے سولر فلیرز ارتھ کی طرف بھیجے جا رہے ہیں جس سے آپ کے جتنے بھی ٹروماتک ایونٹس ہیں ان کی کلینزنگ ہو رہی ہے کارمی کنیکشن کی کلینزنگ ہو رہی ہے فیر کی کلینزنگ ہو رہی ہے انگر کی کلینزنگ ہو رہی ہے آپ کو اس ٹائم پہ بہت زیادہ پیاس لگ سکتی ہے تو جتنا آپ نے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھو گے اتنا آپ لوگوں کے لئے بیٹر رہے گا آپ ایک دم سے آپ کو سکتا ہے فلو کی پرابلم ہو جائے باڈی پین ہو جائے بہت ساری ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں فیمینائنز فیل کر رہی ہے اس ٹائم پہ اور آپ کو کوئی ٹریگر کر سکتا ہے آپ اس کے لئے کوئی ججمنٹ اپنے اندر کر سکتے ہو بھر آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ فال سسٹم میٹرکس کا کریٹ کیا ہوا ہے جو نہیں چاہتا کہ آپ اس سے اوپر اٹھو تو اپنے آپ کو جتنا جو لوگ آپ کو نہیں سرک کرتے ان کی طرف ان کی طرف ان کی طرف آپ کو تھوڑا سا اپنا کمپیشن ہول کرنا ہے بہت ایک ڈسٹنس بھی مینٹین کرنا ہے بہت ایسا ہے کو ہوتاvine بہت ایسا ہے بہت اشتاوڑا دیں